بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو فیمین آز کیچن سب سے پہلے آنے والے نئے دوستوں کو حوش آمدید ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیں ساتھ منیچے دیئے بیل آئیکن کو پرس کرنا نہ بھولے گا تاکہ آنے والی ہائی نئے ووڈی کے نوٹفکیشن بہت آنے آپ تک پہنچ سکے اور یہ بہت ضروری ہے دوستو آج ہم بنا رہے ہیں مزیدار قسم کا گاجر کا حلوہ کھانے میں بہت مزیدار بہت کام انگلنز کے ساتھ اور ایک سیکرٹ انگلنز میں میں ایڈ کروں گی بلکل بزار جیسا ہلوائی کی طرح کا آپ کو میں ریسپی دوں گی اس کی گاجر کے ہلوے کی اور جو انگلنز ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جاؤں گی پلیز ویڈیو کو لاس طرح ضرور دیکھئے تاکہ کوئی بھی سٹب آپ سے مسنا اور ایک پرفیکٹ ریسپی آپ تک مون سکے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرح یہ دو کلو اس کو میں قدو کش کر لیا تھا بڑے سائز میں اب اس کو ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن 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 الرح گاجروں کو پہلے چی طرح سے اس کو میں نے چھی لے پھر دھو کے اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو قدو کش کیا اب اس کے اندر میں چینی ایڈ کر دوں گی سازی یہ تقریبا 200 گرام ہے اگر اس کا میٹھا کام لگا تو پھر ہم اس میں دوبارہ سے چینی ایڈ کر لیں گے اب یہ جو چینی کے شیر ہے اسی میں یہ گاجر پکے گی میں بغیر دودھ کے گاجر کا حلوہ بنا رہی ہوں اس میں ہم لیکوڈ فارم میں نہیں لیکن ہم اس میں سوکا دودھ ضرورت ایڈ کر رہیں گے لیکن وہ ابھی نہیں اس میں عبارہ سے کھیں گے لیکن وہ پھر سکتا ہے ملے پھر ہی گے ایڈ کرتے ہیں موسیقی موسیقی میکہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہم لوگ مٹھا تھوڑا کم استعمال کرتے ہیں تو اس لئے میں نے تھوڑی اس میں چینی ایڈ کیا آپ چاہیں جس میں اپنی اس حساب سے جو لیول ہے چینی کا بزادہ کر سکتے ہیں موسیقی یہ دیکھیں چینی بلکل میلٹ ہو گئی ہے اب اس کے اندر یہ جو شیرے ہیں یہ جو گاجرے ہیں اسی شیرے میں پکیں گی کیونکہ یہ سیزن کی گاجرے ہیں اس لئے یہ ویسے بھی بہت سمیٹی ہوتی ہیں تو میں نے اس لئے اس میں کم شگر اٹ کی ہے ہم اس کو دم پہ رکھ دوں گی اس طرح اس میں پکے گا جب تک اس کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا یعنی یہ جو میٹھا ہے یہ جو چینی یہ جب تک خوشک نہیں ہو جاتی تب تک ہم اس کو اسی طرح پکائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس میں گی اٹ کریں گے ہم اس کو دم پہ رکھ دوں گے یہ دیکھیں اس کا پانی خوشک ہو گیا اب ہم اس میں گھی اٹ کر دیں گے اس سے کبھن دھائی سو گرام ہے اس میں گھی اٹ کروں گی بسم اللہ الرحمنہ آپ چاہیں تو کوکنگ آئل بھی اٹ کر سکتے ہیں اب اس کو اچھے سے بھون لیں گے اب اس میں ورن ٹی سپون میں جائفل جواتری کا پاورے ڈال دوں گی اچھے سے مکس کریں گے اس کو اور اس کو اچترہ بھون لیں گے ہم اس میں ایک کپ چکا دھو ڈال کروں گی ایک کپ بھر کے موسیقی 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 دون ٹی سپون میں اسے بھارکے ڈالوں گی ہم اس نے سب زلائچی کا پاورا اس کو مکس کریں گے اچھے سے بھون گیا اب میں اس میں تقریباً 1 کپ کوکنٹ ڈالوں گی اس کو کوکنٹ کریں گے اس کو پھر اگین مکس کریں گے موسیقی 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 دو انڈے پھینٹ کے ڈالیں گے بس ملائے رکھونے گے انڈے اپنے لیں اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ بے شکنہ دلیں اس کو اچھے سے مکس کریں گے چھوٹا ملائے رکھونے ڈالیں گے چیزیں ڈالیں گے جب ، کوڑھیں گے بس لائے ہونجو والسواب مکستہ روی مکرم موسیقی 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 اگر آپ کو ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنی دعا میں یاد رکھی کہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ